سلام علیکم آج ہم برانے جا رہے ہیں چکن بولٹس سب سے پہلے ایک ٹوڑی کیم مالیں اُبلے ہوئے آلو لیں اور اس کو اس طرح میش کر لیں اب ان دونوں چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں اب اس میں ڈال دیں ایک چمچ کٹی ہوئی ہری میرچ اور ایک چمچ کٹا ہوا ہرا دنیا دو چمچ بری کٹی ہوئی پیاز ڈال دیں اس میں شامل کریں آدھی چمچ پسا ہوا زیرہ آدھا چمچ کالی میرچ آدھی چمچ کٹی ہوئی میرچ آدھا چمچ نمک ڈال دیں اور اس میں ڈال دیں ایک چمچ سویا سوس کا اب ان سب چیزوں کو ہاتھوں کی مدد سے مکس کر لیں اگر آپ اسے چوب کرنا چاہے تو چوب بھی کر سکتے ہیں یہ چوب پر چوب پر ہونی چلے پہلے تھے کونڈی ڈنڈے نال ہتھا نالے چھوڑی نالی سب کو چیزیں نالی ہندہ سی ہن نوہ دور آگیا فینسی کام جی چوپر کرو جی اور کرو اب اس مکسر میں سے اس سائز کی بال بنا لیں سارے مکسر کی ہم نے بالز بنا لی ہیں ایک کٹوری میں دو چمچ میدے کے لیں اور دو ہی چمچ کون فلور کے لیں اور اس میں چھتائی حصہ نمکہ ڈال لیں پانی ڈال کر حل کریں اور اس طرح کا پتلا سا مکسر اپنا تیار کر لیں اور ایک پلیٹ میں سوئیاں لیں اور اس کو بریک سی توڑ کر رکھ لیں اب اپنے بالز اٹھائیں میدے میں ڈپ کریں اور ساتھ ہی دوسرے ہاتھ سے سوئیوں میں ڈپ کر لیں سارے بالز اس طرح سے تیار کر لیے ہیں اب ایک سٹک لیں اور اپنے بالز کو اس طرح میں اس طریقے سے ڈال لیں لیجئے یہ ہماری سٹک ہو گئی ہیں تیار اگر آپ چاہیں تو انہیں فریز کر سکتے ہیں چاہے ایک مہینے کے لیے چاہے آپ پندرہ دن کے لیے اب انہیں بھاری ہے فرائی کرنے کی اب ایک کڑائی میں آئل لیں اور اس کو ہلکا گرم کر لیں اب انہیں اس طرح سٹک کو گھی میں ڈال لیں اور انہیں لائٹ براؤن ہونے تک فرائی کریں اب ہمارے بالز تیار ہو چکے ہیں اب انہیں نکال کے اپنی مرضی سے ڈش آؤٹ کر سکتے ہیں اب ہم اپنی مرضی سے انہیں نکال کے ڈش آؤٹ کر لیں یہ بہت نفیس پیاری ڈش ہے اور دکھنے میں بھی خوبصورت ڈش ہے یہ کسی بھی مہمان کے سامنے بنائیں گے تو وہ آپ سے ریسپی پوچھے بگر جائیں گے نہیں میں گرنٹی سے کہہ سکتی ہوں اگر ہماری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو اسے سبسکرائب کریں جس طرح ہم آپ کے لیے پیار سے ڈشز تیار کرتے ہیں اس طرح آپ پیار سے ہمیں سبسکرائب بھی کیا کریں آپ ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کریں